اسلام علیکم ایوریون اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں بزنس منجمنٹ اور کیونکہ اس وقت آپ کے اگزیم بھی ہونے والے تو میں آپ کو یہ ایک سجیسٹ کروں گا کہ تھوڑا اگزیم پر توجہ دیں باقی تمام معاملات کو بالائے تاکھ رکھ کر آپ صرف اور صرف فلال پڑھائی پر توجہ دیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے آئی ہوپ کہ میرا میسیج آپ کو اچھی طرح سے ڈیلیور ہو رہا ہے تو آگے مجھے بڑھتے ہیں ہم نے کنٹرولنگ پڑھ لیا تھا اور ٹائپس آف کنٹرول بھی اپنے پڑھ لیا تھا بیسیکلی تو مجھے آج پڑھانا میں آپ کو وہی پڑھاؤں گا اسے تب بیچ میں آپ کے کوئی سوال نکلے ہوں تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو میں چٹ کھول رہا ہوں اور بلکہ مجھے آپ وڈسیپ پہ ہی بتا دیں کہ کیا یہ میں نے پڑھایا آپ کو ٹائپس آف بجٹ مجھے ذرا کنفرم کریں کوئی وڈسیپ پہ ہفظہ پٹا کنفرم کریں ذرا ہفظہ ییس اچھا جی ٹائپس بجٹ پڑھا ہے تو ہم شروع کریں گے پھر زیٹ بی بی کے بعد ایک سوال آئے گا کنٹرول پروسس کنٹرول پروسس بھی میرے خیال سے کیونکہ یہ question number one جیسا ہی ہے تو اس کے بعد والا جو سوال ہے yes financial control اور budgetary control devices یہ دو سوال آج ہم کریں گے تو ہم بات شروع کرتے ہیں financial control سے دیکھیں financial controls کو maintain کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو فائننشل کنٹرول you know it's one of the very important control and that is financial control ٹھیک ہے جی فائننشل کنٹرول کیا ہوتا ہے کہ پیسے کا کنٹرول فائننشل کنٹرول کیا ہوتا ہے فائننشل کنٹرول کیا ہوتا ہے فائننشل کنٹرول کیا ہوتا ہے اپنے پوری سسٹم کو مینٹین کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلیٹی تو میٹ کرنٹ اینڈ لانگ ٹرم اللیگیشنز مینجر مست ایف میجرز اپ اینڈ سٹانڈرز افار پروفیڈی بلیٹی اینڈ لیکویڈٹی سولونسی اس کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں ہمیں فائننشل جو کنٹرول دوتے ان کو اپنے ڈیویلپ کر کے رکھنا پڑتا ہے کتنا ہمارے پاس پیسہ آئے گا اور کتنا ہمارے پاس سے پیسہ جائے گا اگر اس کے دنیانے ایکویلی بیریم رہے گا تو ہمارا ادارہ پروپلی سروائب کرتا رہے گا لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ ہمارے پاس ریونیوز کی آمد جو ہے وہ کم ہو جائے اور ایکسپینسز کی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے تو اس سے کیا ہوگا کہ دیر وی اپوائنٹ کہ جہاں پر ہم اپنے اپلیگیشنز کو میٹ نہیں کر پائیں گے جہاں پر ہم اپنے کمیٹمنٹس کو پورا نہیں کر پائیں گے اس سے پھر کیا ایشو ڈیویلپ ہوگا اس سے ایشو یہ ڈیویلپ ہوگا کہ ہماری جو گوڈ ویل ہے وہ بیڈ ویل میں کنورٹ ہو جائے گی ہماری باتوں کو جو ہے نا پورا مانا نہیں جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ اس میں بتایا گیا ٹھیک ہے اچھا اب فیننشل کنٹرول اگر ہوگا تو اس سے کیا ہوگا اچھا اسی طرح کبھی پیسہ زیادہ ہونا اپلیگیشنز نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر پیسہ ہے اور وہ کیش اگر آپ کی اکاؤنڈ میں پڑھا ہوئے تو وہ میس یوٹیلائز ہو جاتا ہے تو میس یوٹیلائز بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا یہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے تو حفظہ حفظہ کہاں ہے حفظہ میں آپ کا مائک اپن کر رہا ہوں یہ آپ کا مائک اپن ہو سکتا ہے اگر آپ انمیوٹ میں نے آپ کر دیا یہاں سے جی سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک تو ہمیں ملنے ہی رہا ٹاپک نوٹس میں اور آپ نے موٹیویشن کا کھولا ہویا آپ کہاں پڑھنے کو سمجھ نہیں آرہا آچھا نہیں کرو یاری موٹیویشن کھولا ہویا اب نظر آیا دیکھوں نظر آ رہا موٹیوشن کھولا ہویا اگر آپ ایک منٹ ایک منٹ چلے میں مائک اپنی کر دیتا موٹیوشن کھولا آپ سب بتائیے کیا نظر آ رہا آپ یہی دیکھ رہے جو آپ دکھا رہے سارے فیننشل کنٹرول آ رہا نظر آیا دیکھیں تو میں بات کروں کنٹرولنگ کے چپٹر کے اندر موٹیوشن کھولا دیکھیں تو یہ کنٹرولنگ کے چپٹر اگر کچھ پر آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں میرا وٹسپ بھی ساتھ ساتھ اچھا تمجھوں سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا دیکھیں فیننشل کنٹرول ہم پڑھیں کنٹرولنگ کے چپٹر کے اندر فیننشل کنٹرول مطلب پیسے کا کنٹرول کتنا پیسہ آئے گا اور کتنا پیسہ جائے گا اس کے دنمیان ایک ہمیں ایک ویلی بیریم ساتھ رکھنا ہوتا اس اس کالڈ فیننشل کنٹرول کیوں؟ کیونکہ اگر فیننشل کنٹرول نہیں ہوگا تو ہمارا ملک سروائب نہیں کر سکتا جتنا ہمارا ادارہ بھی سروائب نہیں کر سکتا ایسا نہ ہو کہ ہمیں جتنے پیسے دینے اتنے پیسے نہ ہو یا اگر پیسے زیادہ ہو تو وہ وہ کیش آئیڈل پڑے رہے ہیں جس کو ہم یوٹیلائیز نہ کریں جب ہم یوٹیلائیز نہیں کریں گے تو انیفیشنسی کاؤنٹ ہوتی ہے کسی ویدارے میں کیش کا ایسا ہی پڑے رہنا یہ انیفیشنسی ہے کہ ہم نے اس کیش کو جو ہمارے پاس تھا ہم نے اس کو استعمالی نہیں کیا ہم نے اسے کا انیفیشنسی نہیں کیا وہ آئے میں ہی پڑا ہوا ہے تو ایسا بھی پیسہ پڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی بلکل نوٹس میں ہے اور پیج نمبر آپ اپنے گروپس میں بیٹا پیج نمبر بتا دیں پیج نمبر کون سے پر ہے ٹھیک ہے نا اچھا تو یہ ہو گیا فینینشل کنٹرول فینینشل کنٹرول کے بعد ہے define budget and explain controlling devices package budgetary control devices budgetary control devices or technique of managerial control through budgets budgeting is a key managerial process because it together constitutes such functions موسیقی 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 اس میں سارے فیرس نیسلے ہے یونی ریور ہے پینچی ہے ان کمپنیز کا جو اوورال ایکسپینسز ہوتے ہیں یہ ہمارے اوورال جو ہمارے ملک کا ایکسپینسز ہیں اس سے بھی زیادہ ہے اب وہ کیسے اس کو ایسٹی میٹ کرتے ہیں کہ کتنا ریونیو آئے دور کتنا ایکسپینسز ہمیں کرنا ہوگا ان کو کبھی شورٹ فول کوئی نہیں ہوتا ہے کبھی ان کا پیسہ آئیڈل کو نہیں پڑھا رہتا ایکسٹر تو اس کی وجہ ہے the strong budgetary control devices کہ جو strong budgetary control devices وہ اس پہ apply کیے ہوئے ہوتے ہیں اب بجٹری control devices میں ہے کیا کیا یہ اس کی characteristics سے آپ کو ظاہر ہوگا اچھا میں سکریم چھوٹنا آپ ساتھ لے لیں بجٹری control devices کا اس میں یہاں تک آپ نے کرنا ہے جو ہمیں یلو ہائیلائٹ کا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ہیڈنگ آئے گی یہاں تک کریں گے اس کے بعد ہے کریکٹریسٹکس ہر ایک ادارے میں جتنا ڈپارٹمنٹس ہیں آپ ڈپارٹمنٹ وائز ان کی پلاننگ کریں گے اور ڈپارٹمنٹ وائز اس کی تیاری کریں فائننس ڈپارٹمنٹ کا کیا خرچہ کیا انکم ہونی چاہیے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے کیا خرچے ہونے چاہیے ہر چیز پروپر پروپر لیس ڈاؤن ہوگی پھر ان تمام چیزوں کو ایک ماسٹر پلان میں کنورٹ کے جائے گا جس ماسٹر پلان سے ظاہر ہوگا کہ کچھ بچت ہے یا نہیں ہے اس کے بعد ہے کارڈینیشن 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 کیا ہوتا ہے کارڈینیشن کیا ہوتا ہے کارڈینیشن کیا ہوتا ہے کارڈینیشن کا مطلب یہ ہے کہ مختلف بجٹس کو آپس میں کمپائل کرنا اور اس کے بعد فیصلہ کرنا مختلف بجٹس کو آپس میں کمپائل کرنا کارڈینیشن کرنا اور اس کے بعد دیسیجن لینا ٹھیک ہے جی وہی جو کہ میں نے کبھی کمبینیشن آپ کو کمپائلیشن بتایا کہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان سب کے الگ الگ اوبجیکٹیوز ہوتے ہیں ان کے ایکسپینس ہو سکتے ہیں جو بہتر ہو آپ کو دکھانے جاتے ہیں سینئر ڈاکٹر کو جب دکھانے جاتے ہیں سینئر ڈاکٹر کوئی بھی آپ میں سے اگر کبھی پیشنٹ بنے گا تو کبھی بھی کسی ڈاکٹر کا پہلا پیشنٹ بننے کو تیار نہیں ہوتا آپ نے ایک رینون کوچنگ سینٹر میں آپ لوگ سارے پڑھتے ہیں آپ کسی ایسے کوچنگ سینٹر میں نہیں گئے جو جس کا پہلا سال اور وہ تجربہ کر رہا ہوں اچھو پر یا آپ کسی بھی ایسے ٹیچر سے نہیں پڑھیں جس کا پہلا سال اور وہ آپ آپ لوگوں پر تجربہ کر کے سیکھ رہا ہوں کہ کیسے پڑھا جاتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے ریکارڈنگ ریکارڈنگ مددہ پاس ایکسپریئنس آپ دیکھتے ہیں اداروں کا لوگوں کا اور اس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کام پرٹکولر کرنا ہے یا نہیں ریکارڈنگ کے بعد ہے کنٹرول کنٹرول is what to find out the deviation by comparing the actual with the projected estimates کنٹرولنگ کیا ہے comparison of the deviation with the actual and projected estimates دیکھیں جو انسان سوچتا ہے وہ ایسا ہی ہو ایسا ضروری نہیں ہوتا ہے کبھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی امیدوں سے برقس جو ہے وہ results آجاتے ہیں تو اسے کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے کنٹرول یعنی کہ آپ نے measure کرنا ہوتا ہے کہ جو آپ کے expectation seen اور جو actual result ہے what is the difference between them ان دونوں کے درمیان difference کیا ہے اس difference سے پھر آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ بھائی whether it is possible کہ بھائی اس کو کیا جائے یعنی continue کیا جائے یعنی اس کے بعد ہے appraisal to evaluate the performance on the basis of deviation کیا آپ پرفارمنس کو evaluate کریں on the basis of deviation deviations کی بنیاد پر تیزیزن فاللو آب پھر ڈیسیزن لیے جاتے ہیں تمام ایکچوال فگر کو دیکھ کر you will take decision اور decision جو ہے وہ بڑے امپورٹن ہوتا ہے تو اس کا ڈیسیزن کا فاللو آب ہوتا ہے اگر آپ فورا جو بھی فیصل لیا گیا اس کو فورا اس پر اگر امپلیمیٹیشن کرنا شروع کر دیں تو کیا کہ رہ گی آپ کا وقت بچا لے بجٹری کنٹرول کے بجٹری کنٹرول جو ہم کرتے ہیں اپنے سارے بجٹیوز ہیں بارہ آپ کو نظر آنے ترہ پڑھ لیں اور سکرین شورٹ بھی لے لیں کنٹرول کے سارے کنٹرول کے لڑی زیادہ کام کرنا آنے ترہ پڑھ لیے لnatz کنٹرول کے سارے port وعدید کے لنرے شرط رہ پڑھ لائی وgramڈ کنٹرول کے لے لڑی ڈیجیں کار کنٹرول کے الثمارس کونٹرول کے لیے لڑی پڑھ اکتے ہیں موسیقی 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 ایکٹیوٹی یونٹس یعنی بجلی فیگر جو ہے جب کونٹی فائے ہو جائیں گی تو اور جب ایکوٹی انجیکٹ ہو جائے گی تو پرفارمنس جو ہے پھر وہ دیکھی جائے گی دوبارہ سے کہ بھائی صحیح ہے انویسمنٹ جب ہم نے نہیں کی تھی تب ایسی پرفارمنس تھی جب ہم نے انویسمنٹ کر دیا تو اب کیسی پرفارمنس ہے اور اب پیسہ لگنے سے پہلے کیا پرفارمنس تھی اور پیسہ لگنے کے بعد کیا پرفارمنس ہے؟ ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے it helps the top management in measuring the efficiency of departments it directs organization activities towards the greater efficiency productivity and profitability it ensures more freedom of action to managers who the value predictability of operations and ملتا ہے پیسہ آپ کے اوپر لگا دیا گیا ہے اس کے باوجود اگر آپ ریزرٹس نہ دیں ٹھیک ہے تو یہ ایک بہتی ڈینجرس چیز ہوتی ہے جس کے حوالے سے آپ کے اوپر مختلف قسم کے اوپجیکشنز بھی لگائے جا سکتے ہیں اس میں کہا رہا ہے اس میں کہا رہا ہے اس میں کہا رہا ہے اس میں یہ سوال یہی پر ختم ہوگا اس کو دیکھیں کافی بڑا ہو گیا یہ تو اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ الگ الگ ہوگا اس طرح سے سوال دکھاتا ہوں کنٹرولنگ ڈیوائیسیز یہاں تک ایکسپلین کرنے کی بات ہے نا تو آپ اس میں صرف کریکٹریسٹکس لکھیں گے یہاں تک ٹھیک ہے نا اب اوپجیکٹی ایکسپلین اوپجیکٹیوز ہے یہ سوال لکھا ہے یہاں لکھ لے دیں سوال موسیقی 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 بات ایک ساتھ لکھتے جائے گا کیونکہ ظاہر ہے لینٹھ بھی تو چاہیے نا جواب کی ابجکٹیوز ہے تب بھی یہ دونوں لکھنے ہیں اور بینفٹس ہیں تب بھی یہی دونوں لکھنے ہیں ٹھیک ہے تو بس یہ کیجئے گا اور میرے منیجمنٹ کا گیس پیبر دیکھئے میرے منیجمنٹ کا گیس پیبر دیکھئے اور پھر دونوں میں ڈیفرنس نکالیے کہ اب کون سے سوالات ہیں جو میں نے نہیں کروایا آپ کو میرے اپنی گیس پر پر گئے وہ آپ مجھے نکال کے مجھے بھیجیں گے یہ آپ کی ذمہ دالی تھا کہ اگری کلاس سے پہرے میں پوری پریپریشن کے ساتھ آپ کی کلاس شروع کروں اور اس کے اندر میں انہی سوالوں سے اپنی بات کو شروع کروں کہ جو نہیں ہوں ٹھیک ہے بس آج کے لیے اتنے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ